اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ تو دوستو آج کے اس ویڈیو کی شروعات میں ان تصویروں سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ تصویریں صرف پاکستان کے ٹیم کی نہیں ہیں بلکہ یہ تصویریں اس سوچ کی ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو تانے دلواتی ہے دیش کی میجوریٹی چھوٹی سے چھوٹی بات پر مسلمانوں کو اس ٹیم کے ملک پاکستان جانے کی سلا دیتی رہتی ہے باوجود اس کے پڑوسی ملک پاکستان کی یہ ٹیم آج ہمارے دیش کی سرزمی پر اتر چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹیم یہاں کھیلنے کیوں آئی ہے تو پھر اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ یہ نیوز دیکھئے کیونکہ یہ نیوز آپ کو یہ بتائے گے کہ پاکستان ٹیم کا سواگت کس طرح سے دوگلاپن دکھاتا ہے مرادباد میں پاکستان کے اس فلیگ کو چھت پر لگارے کے لیے کل پولیس نے باپ بیٹوں کو گرفتار کیا رئیس اور سلمان نام کے ان دونوں باپ بیٹوں کی شکایت کسی نے پولیس میں کی اور کہا کہ ان دونوں نے اپنی چھت پر پاکستان کا جھنڈا لگایا لہٰذا پولیس آتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیتی ہے خیر ان دونوں کی گرفتاری ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہمارے دیش میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا فہرانہ غیر قانونی ہے اور ان باپ بیٹوں نے قانون کا اُلنگن کیا ہے لیکن سوال یہاں پاکستان کے ٹیم کا بھی ہے جب اس ملک کے دیش کا جھنڈا فہرانہ غیر قانونی ہے تو پھر اس ٹیم کو یہاں کھیلنے کی عزازت کیوں دی جا رہی ہے جو دیش ہمارا دشمن ہے اور جس دیش سے تعلق رکھنے والے آتنگوادی ہمارے دیش میں آئے دن ہمارے دیش کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں ابھی زیادہ دن بھی نہیں ہوئے جب انتنانگ میں اسی دیش میں پناہ لینے والے آتنگوادیوں نے چار چار جوانوں کو شہید کیا تھا باوجود اس کے پاکستان کی ٹیم ہمارے دیش میں آ چکی ہے وہ یہاں ورڈ کپ کھیلے گی پھر حال وہ ہیدر آباد میں ہے اور میچ کھیلنے کے لیے دیش کے الگلک شہروں میں بھی جائے گی اگلے مہینے کی چہزہ تاریخ کو بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ بھی کھیل جائے گا خیر اس میچ میں ہار جیت کسی کی بھی ہو لیکن تانے مسلمانوں کو ہی ملنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ رئیس اور سلمان کی طرح کہیں کہیں پر اس میچ کے ریزلڈ کے بعد گرفتاریاں بھی ہو خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں مہلاؤں کی دیش کو یہ لگتا ہے کہ بی جے بی کی کیندری سرکار مہلاؤں کے لیے سب سے زیادہ سرکشت ہے لیکن میں آج آپ کو کچھ ایسے ویڈیوز اور ایسی خبریں بتاؤں گی جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ دیش کی مہلائیں سرکشت تو ہیں لیکن وہ شاید الیکشن کے بھاشلوں تک سیمت ہے آپ نے کل اجین سے آئے یہ خبر ضرور دیکھ لی ہوگی اور اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو کم شبدوں میں یہ بتا دیتی ہوں کیونکہ کل اجین میں ایک بارہ سال کی بچی آدھے کپڑوں میں گھر گھر جا کر مدد کی گہار لگاتی رہی تھی اس کا ریپ ہوا تھا اور اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے کہیں پناہ نہیں لی تو پھر دوبارہ سے کچھ درندے اس کے شریر کو نوچنے کے لیے آ سکتے ہیں لیکن کسی نے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے ہر اس خبر کی الگ الگ پرتگریائیں آ رہی ہیں لوگی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں انسانیت نہیں رہی لیکن یہاں صرف سوال ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے اس بچی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولے اور اسے مدد نہیں کی بلکہ سوال دیش کی ان محلاؤں پر بھی اٹھتا ہے جو دیش کی سنسد میں عورت جات کو ریپریزنٹ کرتی ہیں آپ کو یاد ہوگا قریب دو مہینے پہلے سنسد کے مونسون ستر کے دوران جب یہ خبر آئی تو بی جی پی سے تعلق رکھنے والی کئی محلہ سنسد آگ ببولہ ہو گئی انہوں نے راہل گاندی کے خلاف مورچہ کھول دیا ایسا لگا جسے توفان آ گیا حالانکہ یہ خبر بعد میں جھوٹی نکلی لیکن اجین میں بارہ سال کی بچی آدھے کپڑوں میں خون سے لطپت گھومتی ہے اور قریب دھائی گھنٹے تک گھومتی رہتی ہے لیکن ان محلہ سنسدوں کا خون اب تک نہیں کھولا ہے آپ اگر دیش کی اکیندری منتری کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی اجین کی اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا اور صرف یہ کیندری منتری ہی کیوں پی اے موڈی لگتار ریلیا کر رہے ہیں کل گجرات میں پی اے موڈی کا روڈ شو بھی تھا اور ریلیا بھی تھی پی اے موڈی چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اجین میں بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا موڈی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اجین کی بیٹیوں کے گناہگاروں کو بکشا نہیں جائے گا لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سوچئے ایک بیٹی جو یوپی کے پریاغراج کی بتائی جا رہی ہے اور اس کا ریپ اجین میں ہوتا ہے لیکن ابھی تک گناہگاروں کا کچھ پتا نہیں ہے ابھی تک ایمپی کی پولیس یہ پتا نہیں لگا پائی ہے کہ وہ پریاغراج سے اجین کیسے پہنچی اور اس کا ریپ کرنے والے کون تھے ہاں سوشل میڈیا اور ٹی وی میڈیا ریپ کی اس گھٹنا کے بعد یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ نردئی ہو گئے ہیں ان میں انسانیت نہیں بچی ہے لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ آخر جس دیش میں مہیلہ آرکشن کے لیے بل پاس ہو چکا ہے اس دیش میں بیٹیاں ہر بار ہر بار ایسے درندوں کا شکار کیوں بن رہی ہیں خیر دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور گھٹنا کی جس پر بیجیت پی سے تعلق رکھنے والے آئی ٹی سیل کے لوگوں کا خون کھول رہا ہے اور جانتے ہیں کیوں 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 کہ اس گھٹنا میں آروپی مسلمان ہیں اور پیڑیت ہندو ہے جس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر گجرات کے احمدباد کی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائلل ہوا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسپا کا مالک اسپا میں کام کرنے والی لڑکی کو پیٹ رہا ہے اس کے پیٹنے کی وجہ کیا ہے یہ کسی کو ابھی تک نہیں پتا لیکن جیسے ہی یہ پتا چلا کی پیٹنے والے لڑکے کا تعلق مسلم دھرم سے ہے ویسے ہی سوشل میڈیا پر بی جے پی کی آئی ٹی سیل والے ایکٹیو ہو گئے اور وہ اب بھر بھر کر پورے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں سوچیے ہمارا دیش کہاں پہنچ چکا ہے دیش میں کرائیم تبھی چھوٹا یا بڑا بنتا ہے جب اس کرائیم میں مذہب سامنے آتا ہے چونکہ ابھی اجین میں گینگ ریپ جیسی کرائیم میں مذہب کا خلاصہ نہیں ہوا ہے لہٰذا سوشل میڈیا پر سناٹا ہے اور صرف ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولے لیکن احمد آباد میں مہیلہ کو پیٹنے والے کا مذہب سامنے آ گیا ہے لہٰذا اسے کڑی سے کڑی سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے فیلحال اس معاملے میں گجرات کی پولیس نے سموٹو لے کر ایف آئی آر درج کر لی ہے اور بہت ممکن ہے کہ اسپا کے مالک محسن کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسپا کے مالک کے گھر اور دکان دونوں پر بلڈوزر چل جائے خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات اور ایک ایسی ویڈیو کی کرتے ہیں یہ ویڈیو میرٹ کا ہے جو بہت وائرل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہجاب پہنی لڑکی ایک لڑکے کو بچا رہی ہے کچھ لڑکے اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کر رہے ہیں وائرل خبروں کے مطابق یہ ویڈیو میرٹ کے کسی کالج کا ہے جہاں ایک ساحل نام کا ایک بھائی اپنی بہن کو کالج میں اس کی فیض جمع کرنے کے لیے جاتا ہے تب ہی کالج کے کچھ لڑکے اس پر دھارمک ٹپڑی کرتے ہیں اس کی ٹوپی اتار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں لیکن ویڈم نہ دیکھئے گجرات کی طرح اس ویڈیو پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا نہ ہی یوپی پولیس نے گجرات کی طرح سوموٹو لے کر لڑکوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اور میڈیا کی تو آپ بات ہی مت کریے میڈیا کی نظر میں اگر وکٹیم ہجاب یا فٹوپی والا ہے تو پھر اس کے لیے وہ خبر خبر ہوتی ہی نہیں ہے خیال دوستو آگے بڑھتے ہیں اور سماج کے ایک اور بے رحم چہرے کی بات کرتے ہیں اسرار نام کے اس مزدور کی موت ہو چکی ہے اور جان دے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی کیونکہ اسے سماج کے کچھ لوگ بے رحم لوگوں نے خمبے سے باندھ کر مارا تھا میں آپ کو وہ تصویریں نہیں دکھا سکتی کیونکہ کچھ گارڈ لائنز ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کی اسرار کا قصور صرف اتنا تھا کی اس نے مندر سے اٹھا کر ایک کیلہ کھا لیا تھا جس کے بعد کچھ لوگ کا خون کھولا اور انہوں نے اسرار کو خمبے سے باندھ کر خوب پیٹا جس سے اس کے شریر کی کئی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی فلال پولیس نے اس معاملے میں چھ سسپیکٹس کو گرفتار کیا ہے جن میں دو مسلمان بھی ہیں فلال اس معاملے میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں پہلی بات تو اسرار کی فیملی نے بتایا ہے کہ جس کے مطابق اسرار کو بھوک لگی تھی اور گنیش پنڈال سے کیلہ اٹھا کر کھا لیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسرار کو خمبے سے باندھ کر پیٹا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرار ایک چوڑ تھا اور چوری کے ارادے سے مندر میں گیا تھا خیر چلیے ایک پل کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اسرار چوڑ تھا تب بھی کیا بھیڑ کوئی ازادت ہونی چاہیے کہ وہ اسرار کو پیٹتی اسے خمبے سے باندھتی خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات رمیش بیدھوڑی کی کرتے ہیں بی جے بی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے بی پارٹی ایک واشنگ مشین کی طرح ہے جس میں سارے داگ دھل جاتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ بی جے پی وہ پارٹی ہے جس میں جو جتنا مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے انہیں برا بھلا کہتا ہے اس کی عزت اتنی ہز زیادہ ہوتی ہے سوچیے رمیش بیدھوڑی نے سنسد میں ایک سانسد کو ملہ کٹوا اور آتنگوادی بولا تھا ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ ان کی بی دھوڑی کی سنسد کی صدس سے تر رد ہو جاتی لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بی جے پی نے اب بی دھوڑی کو راجستان کے ٹونک جلے کا پرباری بنا دیا ہے یعنی بی جے پی نے بی دھوڑی کو ایک طرح سے گالیاں بکنے کا انام دیا ہے اور شاید بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ بی دھوڑی جیسے لوگ چناب میں پہنچیں تو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے یہاں ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی یہ جانتی ہے کہ راجستان کے ٹونک جلے میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گالیاں دینے والے شخص کو پسند کرتے ہیں ورنہ سوچئے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بی جے پی انہیں اس سمان سے کیسے نواز تھی خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ جس کے اندریے منتری نے دیش کے گداروں کو گولی ماروسالوں کو جیسے نارے دیئے تھے وہ آج کیا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے خیر آگے پڑھتے ہیں اور میں ان کا گاندھی کی بات کرتے ہیں بی جے پی کی اس نیتا نے اس کون ٹیمپل پر بہت ہی گمبیر آلوپ لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس کون ایک دھوکے بات سنستہ ہے جو گوشالے میں پہلے والی گائیوں کو کسائیوں کو بیستی ہے مینکا گاندھی کے اس بیان پر بھی بوال ہو رہا ہے اور لوگ مینکا کے اس بیان کو بھی سناتندھرم سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ادینیدی سٹالین نے سناتندھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی ویسے ہی مینکا گاندھی بھی سناتندھرم سے جوڑے لوگوں کو بدنام کر رہی ہے لیکن یا کوئی یہ نہیں جاننا کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مینکا گاندھی کے اس بیان میں سچائی ہو اور واقعی اس کون ٹیمپل جو گوشالائیں چلاتا ہے وہاں سے گائیوں کو کسائیوں کو بیچا جا رہا ہو ہے سچ کیا ہے اس کا پتہ شاید ہی لگ پائے لیکن ہاں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو لوگ گائیوں کو ایک استان سے دوسرے استان تک لے جانے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیجریوال کی کل ایک خبر آتی ہے کہ کیجریوال جس شیش محل میں رہتے ہیں اس شیش محل کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی سی بی آئی یہ پتہ لگائے گی کہ مکھے منتری آواز کے رینویشن میں کیجریوال نے ضرورت سے زیادہ پیسے کیوں لگائے لیکن اس خبر کے آنے کے بعد گودی میڈیا کے ٹی وی اینکر ضرور ایکٹیو ہو گئے اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی کیجریوال سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے وہ بھی تیہاڑ میں منیش سودیا اور ستیندر جین کے ساتھ بنیں گے اور اب بات اس خبر کی کرتے ہیں جو دیش کے لیے چنتہ کا وشے ہو سکتی ہے جو ان لوگوں کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ دیش میں جنسنگیا قانون لاغو ہونا چاہیے انہیں آج یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے دراصل یونائیٹڈ نیشن کی ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دیش میں دوہزار پچاس تک یعنی قریب ترے پن سال بعد دیش کی بیس فیزدی آبادی بوڑی ہوگی یعنی اس آبادی کی عمر ساٹھ سال سے اوپر کی ہوگی سوچئے اگر آج جنسنگیا قانون آ جائے اور سرکار یہ کہہ دے کہ دیش میں کوئی بھی دو بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا ویسے آج شہروں میں اس فورمولا پر لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے شہروں میں زیادہ تر لوگوں کے یہاں ایک یا دو ہی بچے ہیں یعنی ہو سکتا ہے جو انمان یو این نے لگایا ہے دوہزار پچاس میں ریزلٹ اس سے زیادہ ہو اور آج جہاں جاپان جرمنی اور دوسرے وکسید دیش کھڑے ہیں وہاں ہم کھڑے ہوں کیونکہ ان دیشوں کے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن ان کے دیشوں میں یوت کی کمی ہیں ان کے دیش کے لوگ یا تو شادی ہی نہیں کرتے یا پھر ایک یا دو بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرتے ان کے دماغ میں یہ بیٹھا دیا گیا ہے کہ بچے ایک یا دو ہی اچھے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس ایک یا دو بچے ہوتے ہیں وہ ان بچوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں خیر دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنی رائے کومنٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر اب تک آپ نے خبری میٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ شکریہ